عبر پہ میں بات کرنا چاہوں گی کہ پاکستان نے چھے سے جو چار شرائط ہیں وہ پوری کر لی ہیں پھر بھی پاکستان کو ایف ایٹی ایف کے اگلے سیشن تک گریل اسٹ میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کیا کہیں گے اب جانس صاحب چکا ہے لیکن اس سارے کے سارے معاملے کے اندر پاکستان کا واحد سپورٹر پاکستان کو ایف ایٹی ایف کے اندر سب کے سامنے جب پوری دنیا پاکستان کے خلاف تھی پاکستان کا ساتھ دینے والا ملک اور کھل کر عالمی برادری کو ایف ایٹی ایف کی حقیقت بتانے والا ملک پاکستان کا برادر اسلامی ملک ترکی جو ہے اسے اس وقت ترکی نے باقاعدہ طور پر ایف ایٹی ایف جو ہے اس نے ترکی کو گریل اسٹ میں ڈال دیا ہے یہ ترکی کی بھی گریل اسٹ ہو گیا ہے ایف ایٹی ایف میں اور ترکی کے ساتھ تین نئے دیس ایڈ ہوئے ہیں جارڈن اور مالی جارڈن آپ کو پتا ہوگا اسرائیل کے بلکل جس بیگل میں ہے اور مالی ایک افریکن کنٹری ہے لینڈ لاؤ کنٹری ہے یہ تین دیس نئے ہوئے ہیں ایف ایٹی ایپ کی گریل اسٹ میں اور پاکستان تو پہلے سے تھا حالانکہ پاکستان پچھلے بہت لنبے سامنے سے گریل اسٹ میں ہے لیکن مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی پاکستان کا اس بار گریل اسٹ نہیں اس بار بلیک لسٹ ہونا بنتا تھا پھر بھی گریل اسٹ ہے تو میں تھوڑا سا مطلب میراش ہوں کیونکہ دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان کا کیا رول تھا افغانستان میں اور کیسے انہوں نے دول کروس کیا دوستو ترکی ایک ایسا دیس تھا جو پاکستان کو بچاتا تھا ایف ایٹی ایف میں اب وہ خود مطلب گریل اسٹ ہو گیا تو یہ ایک اچھی چیز ہے اس سے ترکی کا سٹاک مارکٹ ہے وہ کافی نیچے گیا ان کی کرنسی بھی مطلب نیچے گئی اس کی ویلیو بھی نیچے گئی ترکی کو لے کر خاصا رومینس ہے انڈیا پاکستان بانگلہ دیس کے مسلمانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ترکی کے پریسیڈنٹ تیب اردگان کی جو اردگان جو بھی نام کا ان کی ڈی پی لگایا رہتے ہیں وہ خلافت کے کارن ہے خلافت آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا اور یہ تھوڑا سا اسلامک ان کے ویو ہیں وہ ان سے میچ کرتے ہیں اس وجہ سے اس وجہ سے ان کی ڈی پی لگایا جاتی ہے چلیے دوستو پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتے بھاگ میں اور بات کرتے ہیں فی ٹی ایف کے اگلے سیشن تک گریل اسٹ میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کیا کہیں گے آپ جانہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پسلی دفعہ بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے خاص طور پر کہا تھا کہ یہ فیصلے سیاسی ہیں ان کے اور یہ ادارہ سیاست کی بنیاد پہ چل رہا ہے یہ کوئی قانونی یا ٹیکمیکل کوئی ان کے ایشوز نہیں ہیں جن کی بنیاد پہ ستائیس پوائنٹ انہوں نے دیئے تھے ستائیس میں سے تقریبا چھبیس پہ پورا پورا عمل ہو چکا تھا اور ستائیس میں پہ کسی حد تک تھوڑا سا عمل تھا اب وہ بھی میرا خیال ہے کسی حد تک مکمل ہو گیا ہے کونیس بیس شاہد رہ جائے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ایک ایسا آدارہ ہے جو کہ مغربی قوتیں اس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتی ہیں تو وہ کسی بھی ملک کو جس کو وہ آم ٹرسٹنگ کرنا چاہیں اس کو وہ اس طرح کا کوئی ان کے لیے بہانہ ڈھونکے پیچھے لگ جائیں اب دیکھیں کہ پچھلے سال بھارت کے چاریس بینکوں کو فانینشل مانٹرنگ کے جو انسٹیٹوشنز ہیں انہوں نے فانینشل انٹیلیجنس کے انسٹیٹوشنز دونوں نے چاریس بینک کا ایڈنٹیفائی کی ہے بھارت کے جو منی لانڈرنگ میں انوالڈ تھے ان میں سے بعض ٹرانزیکشن اتنے مشکوک تھے کہ ان کا خیال تھا کہ یہ واقعی ٹرر فنڈنگ ہوئی ہے پھر پاکستان نے ڈوزیر دیا جس میں کہ ہم نے وہ بینکوں کی رسیدے تک دیں جو انہوں نے فنڈنگ کی ہوئی تھی ٹرر فنڈنگ لیکن اور کل بھوشن کا بھی آپ دیکھیں اس کی بھی ٹرر فنڈنگ کی ہوئی تھی لیکن بھارت کو چکے انہوں نے نہیں لانا تھا پاکستان کے لیے کوئی ثبوت کو شواہد نہیں لیکن جماعت الدعویٰ کو یا جائش محمد کو ان کو یونیٹی نیشن سے ٹرر آرگنیزیشنز دیکلیئر کروا کے تو پاکستان پر بہت ڈالنا شروع کر دیا کے لیے پیر فنڈنگ ہو کے بہتحال میں اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ پاکستان نے بہت محنت سے کام کیا اس سے ہمارے اپنے قوانین بہتر ہو گئے ہمارے اپنی اکانومی میں اس کا فرق پڑا اس لیے کہ جو ریمیٹنسز آ رہی تھی باہر سے وہ پہلے ہونڈی وغیرہ کے ذریعے آتی تھی اب بینکوں کے ذریعے آ رہی ہیں آپ کو فورن ایکشنج مل رہے ہیں اور فورنکس چینگ گورنمنٹ کے پاس آ رہے ہیں آپ کے ریزر بڑھ رہے ہیں تو اس سے فائدہ ہوگا ہے اور اس کے لیے ویسے بھی ٹیرل فنڈنگ کو چیک کرنا ہمارے لیے نسبتہ نسان ہوگے ہیں گریل اسٹ میں رکھنے کے حوالے سے بھی سنا دیا گیا ہے اور جشن جو ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے لیکن اس سارے کے سارے معاملے کے اندر پاکستان کا واحد سپورٹر پاکستان کو ف ای ٹی ایف کے اندر سب کے سامنے جب پوری دنیا پاکستان کے خلاف تھی پاکستان کا ساتھ دینے والا ملک اور کھل کر عالمی برادری کو ف ای ٹی ایف کی حقیقت بتانے والا ملک پاکستان کا برادر اسلامی ملک ترکی جو ہے اسے اس وقت ترکی نے باقاعدہ طور پر ف ای ٹی ایف جو ہے اس نے ترکی کو گریل اسٹ میں ڈال دیا ہے یہ ترکی کی جو معیشت اس وقت ڈاما ڈول ہے ٹرکش لیرہ جو ان کی کرنسی ہے وہ انپریڈکٹیبل ہوتی ہے ترکی کو اربوں ڈالرز کا نقصان پہنچانے کی ایک عالمی سازش کی گئی ہے اور ایف ای ٹی ایف میں ترکی کو بھی اسی چیز کی سزا دی گئی ہے جس کی پاکستان کو دی جاتی ہے یعنی کہ اپنی غیرت اور حمیت کا سودا نہ کرنے اپنی قوم جو ہے اسے نہ بیچنے اور عالمی طاقتوں کے قدموں میں نہ جھکنے کی سزا جو ہے وہ اس وقت دے دی گئی ہے لیکن اس حوالے سے گزشتہ چند سالوں کے اندر واحد مسلمانوں کے لیڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں جنہوں نے کوئی سیاست کوئی حکمت کوئی دنیا کے تقاضے جو ہیں انہیں ملوزے خاطر رکھے بغیر جدر جدر مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے ان کی آواز بنے مقبوض آبادی کے کشمیر کے مسلمانوں کی بات ہو جائے آزربائی جان میں ناغورنو کاراباک کے مسلمانوں کی بات ہو جائے دنیا میں جہاں بھی کچھ ہوا فرانس کے اندر ایمینول مکرون کے مو پر زوردار تھپڑ مارنا اسے ایکسپوز کرنا اور ایمینول مکرون کو آئینہ دکھا کر پورے یورپ کی دشمنی مول لینا یہ سب کچھ اس وقت تیب اردوان کر چکے ہیں اور ان کا خوف اس قدر ہے کہ ناغورنو کاراباک آزاد کروانے کے بعد انڈیا کے اندر بڑی باتیں ہوئیں کہ اب ترکی اور پاکستان مل کر مقبوض آبادی کو آزاد کروائیں گے تیب اردوان نے اپنی نظریں مقبوض آبادی پر اس وقت مرکوز کر لی ہیں اور اسی وجہ سے عالمی طاقتوں کو ترکی حضم نہیں ہو رہا کیونکہ دوہزار تیس کے اندر معاہدہ لوزان جو ہے ٹریٹی آف لوزین جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے اور اسے ختم کرنے سے پہلے ہی تیب اردوان ماحول بنانا شروع ہو چکے ہیں کہ ترکی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے ترکی کو مفلوج کرنے اور اپاہج کرنے کے لیے وہ جو معاہدہ تھا وہ تو ختم ہو جائے گا اور ابھی اکتوبر کے اندر ہی تیب اردوان نے اکتوبر شروع ہوتے ہی اپنی پارٹی کے رانوماوں کا اجلاس بلایا اور کہا کہ اب ہمیں ایک نئے آئین پر کام کرنا ہے اور نیا آئین جو ہے وہ اگلی صدی کے لیے جو دوہزار تیس میں ہماری شروع ہو رہی ہے اس کے لیے ہمیں راہ مرتب کرے گا اب عالمی طاقتیں تو ترکی کا راستہ روکنا چاہتی ہیں ترکی تو خود کفیل ہو جائے گا ترکی اپنا تمام پر چیزیں خود پروڈیوس کرے گا جو کہ ٹریٹی آف لوزین کے مطابق نہیں کر سکتا ترکی باسفورس جو ہے اس کے اندر اپنے ٹیکس وصول کر سکے گا ترکی جو ہے وہ اپنی تیل کے کوئیں کھود سکے گا ترکی اپنے آپ کے اوپر سے جو سیکولر ریاست کی پابندی ہے وہ اٹا کر خود کو ایک عالمی طاقت اسلامی طاقت کے طور پر سامنے لا سکے گا اور خلافت کی بحالی جو ہے اس کی بنیاد ڈل جائے گی عالمی طاقتیں اب یہ تو کسی صورت نہیں چاہتی ہیں اس کے لیے وہ لگاتار ترکی کو اوپر سینکشنز لگانا دیگر چیزیں کرنا یہ ایک روٹین میٹر بن چکا ہے لیکن اس کے باوجود طیب اردوان ان کی دھمکیوں میں کبھی نہیں آئے اور پاکستان کے ساتھ جو ظلم ہوتا رہا پاکستان کے ساتھ ایف ای ٹی ایف کے اندر نائنصافیاں ہوتی رہیں اس پر اگر کوئی آدمی بولا تھا تو وہ تو دوستو یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے فیضا خان نے تو اتنی زیادہ ترکی کو لے کر بات نہیں کیا حال ہی مطلب ابھی کی نیوز ہے ہو سکتا ہے کل پرسو تک ہو بات تو ویڈیو اپلوڈ کیا جائیں گے فیضا خان بسیکلی فوکس کر رہی تھی پاکستان کو لے کر تو پاکستان کو لے کر جو ان کے ساتھ جنرل بیٹھا تھا وہ تو اتنا جھوٹا جنرل ملنب اتنا جھوٹا یہ فوجی ہے ریٹائر فوجی definitely انڈیا سے جنگ بھی یہ ہارا ہوگا جیسے آج کل آپ دیکھ رہا ہو پاکستان کے جو ایکس کرکیٹر ہیں جنہوں نے سارے ورلڈ کپ کے میچ پاکستان بھارت کے ہوئے ہیں وسیم اکرم ہو وقار ہو شوئی بکتر ہو اور مشوہ الہق ہو بہاب ریاض ہو راسط خان ہو عمر گل ہو انہوں نے سارے ورلڈ کپ کے میچ کھیلے اور یہ بتاتے ہیں طریقہ کی آپ ورلڈ کپ میں پاکستان بھارت سے میچ کیسے جیس سکتا اسی طرح سے یہ جرنل ہے یہ جرنل مطلب جو سارے جنگ ہارے ہوئے ہیں ان کو ایکسپیرینس ہے جنگ کا اور یہ ہارے ہوئے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم کیسے بھارت سے لڑ سکتے ہیں تو یہ اسی طریقے کی کہانی ہے اور یہ جرنل بڑا جھوٹا جرنل ہے مطلب بہت ہی فیک بندہ ہے اس کے اوپر خود وہاں کی دوسری پارٹیوں نے کافی آروپ لگائے کہ اس نے کافی فیک پروپٹی بنائی ہے تو دوستو یہ بول رہا ہے کہ یہ 27 میں سے 26 چیز ہے 27 میں سے 26 سرطے پوری کیا ایسا نہیں ہے 34 میں سے 30 سرطے پاکستان نے پوری کیا اور جو مین سرطے ہیں وہ پوری نہیں کر رہا ہے پاکستان اس وجہ سے گریلیشٹ میں بنا ہوا ہے بات کرتے ہیں ترکی کی ترکی جو پاکستان کو کس میر کے مدے پر کافی سپورٹ کرتا تھا دنیا میں دو مسلم دیس تھے پاکستان کے ساتھ ایک ترکی تھا ایک ملیشیا تھا ملیشیا حالانکہ اب تھوڑا سا ٹھنڈا پڑ گیا کیونکہ وہاں کا جو راشت پتی تھا مہاتیر محمد جو 94 سال کا تھا لاشٹ یر اپ تو ساید اور بوڑا ہو گیا ہوگا ہٹ گیا ہے وہ تو یہ دو دیس جو سپورٹ کرتے تھے مطلب پاکستان کو کس میر کے ماملے میں تو یہی دو دیس تھے تو اب ان کی بھی بینڈ بجنا شروع ہو گئی ہے ترکی کو تو حالانکہ کچھ نئے اسلامی قیڑا کاٹا تھا یہ کچھ اپنی نئی فوج بنا رہے تھے عربوں سے بھی پنگا لے رہے تھے پاکستان کو یہ بہت سپورٹ کرتے تھے تو اب ان کی بھی بینڈ بج گئی اب دیکھتے آنگے اور کیا ہوتا ہے دوستو اب پاکستان تو ترکی کو لے کر ساید ان کو اتنا گم پاکستان کی گریلسٹ میں آنے سے نہ ہوگا جتنا ترکی کو لے کر ہوا ہے جیسا کہ آپ اینکر کو دیکھ رہے ہیں یہ نقصان ہوا ترکی کا وہ ہوا میں نے بولا نا ترکی کو لے کر ایک خاصا اچھا رومان سا روحانی باپ ہے ان کا یہ ترکی ایک پرکار سے اور چائنہ ان کا بھی سپیشنلی باپ ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم پلیش شیئر کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ سیکشن میں اپنے مطلب جو بھی ہے بیچار شیئر کریں کئی لوگ کومنٹ کرتے ہیں کہ آپ ویڈیو میں کیوں آتے ہو آپ اپنا فیس منت دکھاؤ یہ وہ بھڑ جا تو کیا ترکوک ویڈیو میں نے کی کیا جو بھائی یوڈیو کی کچھ پالسی ہوتی ہے آپ سے ریکویسٹ رہی کہ آپ ایسا سکپ کرو آپ کے اپنے موبائل میں ٹچ کرو ایسا سکپ کرو رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ لائپٹ ہینڈ سائیڈ میں کرو گے تو بیک ہو جاؤ گے رائٹ ہینڈ سائیڈ میں کرو گے تو آنگے بڑھ جاؤ گے تو جس کو میرا پورشن پر سمجھنی ہے پلیز آپ سکپ کرو اس کے پیسے سے کرو آنگے نکل جائے گا ویڈیو پھر وہاں سے شروعات کرو اس ٹٹک میں تو میں حساب لکھ دیتا ہوں کہ آپ اتنا اس کے پر کیا آنگے بڑھائیں اور سیدھے ویڈیو کے مین بھاگ پر پہنچائیں تو جائے